اب ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس وقت معاملہ تو ایک مقدمے کا پیش ہو رہا ہے ہندو اور انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان جس کے آپ کہتے ہیں یہ قوم کوئی الگ نہیں ہے اور ٹیپ بدل رہے ہیں اور مجھے پانی پینے کی فرصت مل گیا دل دا موسیقی یہ تو رہا اس قوم کے متعلق ہاں میں ارز کر رہا تھا ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ یہاں ایک مقدمہ دا لکھا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کانگرس یا ہندو یہ نمائندہ ہے یہاں ہندوستان کے تمام رہنے والوں کے مسلمانوں سمیت ادھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں مسلمان الگ قوم ہے الگ ان کی ان کی تنظیم ہے مسلم لیگ ان کا لیڈر الگ ہے اس کا دعویٰ جو ہے تمہارے دعویٰ کے مقابل میں ہے اب وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ثابت کرو کہ یہ کس طرح سے یہ الگ ہے اب اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں کہ یہ قومی نہیں ہے اور یہ تو مسلمانی نہیں ہے وہ لوگ اسے کوڑ کیا کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ بہرحال خطہ زمین ایک ملے گا تو اس میں اسلامی مملکت کے قیام کا امکان ہوگا اس حد تک تو ایسی بات ہے نا کہ جس میں آپ بھی ساتھ دیں ساتھ نہ دیں تو مخالفت بھی نہ کریں کہا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد عاظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نکتہ نظر سے دیکھتا ہو ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دے دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے ہشک میں ڈوبے ہوئے ہیں سراسار اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات نظریات طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جاتا قوم مسلمان نہیں سارے انداز کافرانہ ہے قیادت کی یہ قفیت ہے کہ خردبین لگا کر کوئی چھینٹا بھی اس میں اسلام کا نظر نہیں آتا ان سے کہا کہ اندوستان سے علاق ایک خطہ زمین جو اگر مل جائے گا اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہوگا تو جیسا کچھ بھی ہے بہرحال اس حالت سے تو وہ بہتر ہوں گے اس سے تو کوئی تھوڑا سا اتمینان یا خوشی ہونا چاہیے اعلان ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے کی احسیت سے میرے لیے اس مسئلہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کسیدو تعداد ہیں وہاں ان کی حکومت خائم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل افراد ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی خطہ زمین ہو اپنی مملکت ہو وہاں پہنچ کے آپ کوشش کر کے اس میں خود اسلامی حکومت قائم کر دیجئے گا جواب ملتا تھا کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر میں نے تاریخ سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت متعلیہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک موجزہ سمجھتا ہوں بات زمبی میں قائم کروں وقت بڑھتا گیا قائدِ عظم اپنے عظمِ راسق اور یقینِ محکم کی قوتوں کے سارے قوم کو ساتھ لے کر ان سارے محاذ کا مقابلہ کرتا گیا تاں کے انیس سو سنتالیس کے شروع میں یہ قریباً تیہ ہو گیا کہ اندوستان تقسیم ہوگا پاکستان کو ایک خطہ زمین مل جائے گا اس زمانے میں انیس سو سنتالیس کے عوائل کا ذکر ہے بلکہ اپریل کا ذکر ہے اب کہیں گنجائش نہیں سی اس مخالفت کی انہوں نے مسلمانوں کے عقلیت کے صوبوں میں جا کر اور یہ پراپے گنڈا شروع کیا ٹونک مدرس اور پٹنا کے اجتماعات کی روئیداد ان کی اپنی کتاب میں درج ہے روئیدادِ جماعتِ اسلامیِ عصہِ پنجم وہاں پہنچ کے ان لوگوں سے کہا کہ تم کس خواب میں سو رہے ہو اکثریت کے صوبے والوں کو تو بہارحال حکومت مل جائے گی ان کے بعد یہ ہندو تمہارا کچومت نکال دیں گے تم کے انہیں مخالفت کرتے تقسیم کی ادھر تقسیم کی تفاصیل تیہ ہو رہی تھی ادھر یہ حضرات یہ کہہ رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے پٹنا کے ایک اجلاس میں تو ان کے ساتھی تھے نصراللہ خان عزیز مرہوم انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو دیکھی ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حکومت کام کرنے کے لیے ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے ہاں جی نہیں صاحب خطہ زمین پہ حکومت کام ہوتی ہے وہ تو خلا میں ہوتی ہے عرش آزم پہ ہوتی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ایک تنہ تنہا مر دیتا نہ اور مخالفتوں کا یہ حجوم ادھر سے بہرحال مذہب کی سطح پہ جواب دینے والا بہرحال وہ یہی ایک خاکسار اور ایک دلو اسلام ہوتا گیا اس درمیان میں لگزش کی گھاٹیاں آیا کرتی ہیں عزیزان ایمان جہاں کمپرومائز کی کوششیں ہوتی ہیں جو قائد یہ دیکھے کہ مخالفتیں اتنی ہو رہی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اس پہ آ جاتا ہے کہ چلیے کچھ تم ہٹو کچھ ہم بڑھتے ہیں مابین درمیان میں کسی طرح مفاہمت ہو جاتی ہے اندر سننے والے اب آپ کو تو معلوم ہے جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حق اور باطل کے اندر مفاہمت کسی شکل میں ہو نہیں سکتی حق یہ ہے کہ دو اور دو چار ہیں باطل ہے کہ دو اور دو چھے ہیں اب وہ اپنی زد پہ یہ اپنی زد پہ جسے کہا گاتا ہے مفاہمت کرانے والے آت کرتے ہیں کہ صاحب اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی مو مانگے سے تو موت بھی نہیں ملتی تم بڑھو کچھ وہ پیچھے ہڑتا ہے سنہ کر لو اس پہ کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں اب یہ جو دو اور دو چار کہتا تھا یہ پانچ مان لے تو اس کا تو کچھ بھی نہ رہا اور جو وہ چھے کہتا تھا وہ پانچ مان لے تو اس کی شکل بگامیابی ہو گئے یہ کوششیں پھر کی گئیں جنہ کو خریدنے کی کوششیں کی گئیں جنہ کو دھرایا گیا اس معاملے میں کہا یہ گیا کہ کچھ مفاہمت کرنے کہ اس انداز کا دھرانا تھا انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے معطیت ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز تھا اور جنہ تو اس کا سخ مخالف تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ہندو قوم کے ساتھ کچھ مفاہمت ہو جائے انگلستان کے وزیراعظم اس زمانے کے لارڈ ریمز میکڈانلڈ موسیقی